مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کے پچیس میں یوم تاسیس کے موقع پر احیاء اسلام فروغش کے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکام پاکستان اور طلبہ حقوق کے تحفظ کے لیے قومی طلبہ کنمنشن یکم دسمبر بروز اتوار گیارہ بجے دن الحمبرہ کمپلیکس کذافی سٹیڈیم لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ نے سٹوڈنٹس رائٹس کے لیے ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کی ہے ایک مرتبہ پھر سٹوڈنٹس رائٹس کے لیے ایم ایس ایم کے پلیٹ فارم سے ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرنے چاہ رہے ہیں اس سلسلہ میں قذافی سٹیڈیم کمپلیکس میں یکم دسمبر بروز اتوار قومی طلبہ کنمنشن کا انقاد ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان بھر سے ہزار ہا طلبہ شرکت کریں گے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں کہ پاکستان میں یکسان نظام تعلیم رائج کیا جائے پاکستان میں نرسری سے لے کر ٹویلت گریڈ تک ایک زبان ایک نصاب رائج کیا جائے پاکستان میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ وسائد رکھنے والوں کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھیں اور زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائیں اور میرے وطن کا مزدور میرے وطن کا کسان جس کا بچہ ٹیلٹ بھی رکھتا ہے لیکن وہ عام تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہے اور وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے پاکستان میں سب کو آگے بڑھنے کے یقسان مواقع میسر ہونے چاہیے اس سب کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کے ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے قومی بجڑ کا پانچ فیصد تعلیم کے لیے مختص کیا جائے اس وقت پاکستان میں تعلیم کے لیے انتہائی کم بجڑ رکھا گیا ہے جس کے وجہ سے پاکستان میں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر زلے کے اندر ایک یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے آئی یونیورسٹی کی فیصیں بہت زیادہ ہیں اس اضافے کو واپس لیا جائے ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بجڑ رکھا جاتا تھا اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے تاکہ پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کے لیے اقدامات کیا جا سکیں آج پاکستان کی ایک ہی یونیورسٹی ٹاپ فائیو ہنڈر رینکنگ کی یونیورسٹی میں ہے پاکستان کی اور یونیورسٹیاں بھی اس رینکنگ میں آ سکتی ہیں اگر ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے بجڑ کو بڑھا دیں ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایچی سی کے بجڑ میں کٹوتیاں کی گئی ہیں ان کو بحال کیا جائے آج ایچی سی کے سکولرشپ پر جو بیرون ملک سٹوڈنٹس پڑھنے گئے ہیں وہ وہاں پر مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل کو ختم کیا جائے آج پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر علاقائی تاثبات ہیں لسانی تاثبات ہیں ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آج پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر انتہا پسندی پنپ رہی ہے فرقہ رفورانہ تاثبات پنپ رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے آج نوجوان ڈگری حاصل کرنے کے باوجود بے روزگار ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے جابز کریئٹ کی جائیں پرائیوٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انوالف کیا جائے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر زیادہ سے زیادہ جابز کی گنجائش پیدا کی جائے اور جب تک ایک نوجوان کو روزگار نہیں ملتا اس کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے ان مطالبات کے حصول کے لیے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے میں آپ سب کو قومی طلبہ کنونشن میں شرکت کی دعویٰ دیتا ہوں یکم دسمبر کو میں آپ سب کا منتظر رہوں گا